حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو اے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگوں نے قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پہ کڑے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم امسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتا ہے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے نہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بات نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چہرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی اعزار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمین آلو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نکوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کی ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹیا اور بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر حسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکیو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے کھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گر دی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلوچا ہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ رائے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیکھو جیمران خانہ امریکہ پہ الزام لگا دیا فلاہ ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اصحاب دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آنو اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کے انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو انس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی نیرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اسٹم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک کی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس مرکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پی بسپالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوہی نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پی بسپالٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کیا حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر آئے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے موزن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ ارائے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالے بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لنکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مادی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیر کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلیچ میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خانہ امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستہ ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانییں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لیے سردوں پہ کڑھے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اسٹم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پر ایک درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا قامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آکے چوگی داری کرنی ہے نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یہ یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بات نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے کہ جتنے کریمینالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیوز سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاپ روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہہ رہت ہوتی ہے کہ وہ آگے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آگے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر عرب بغیرتی کرے گا کوئی وزیر عظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر عالی پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نکوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کی ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپری کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹیا اور بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے ہو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو امران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف امران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو امران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو امران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی امران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی امران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی امران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس امران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں امران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ امران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلوچائے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی امران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسرکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچہ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ رہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیسے کو جیمران خانہ امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ امیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستاہ ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشویں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے لیے تانمان دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہیں دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم انسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کران کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا قامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے اسپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظتی اب ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازار دیے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی توہائے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے قریمی نے جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پی بس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار پڑھ کے موسی نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پی بس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو امران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے امام کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے ہیں ترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے رو پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے اس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہے تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے کھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتہ آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش پینٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ایک کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خان امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ ایم 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 نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اصحاب ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ بہت میں بہت میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سراتوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال اہمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے نونتاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں گے کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کران کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا قامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشتد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ یا ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی ہے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیریعالہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیہم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے چو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیک نون اور پی بی کا ٹوٹ بن کے میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیک نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیک نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور یہ ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بزدل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کرنے سان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشدد کرو سینیٹر پہ تشدد کرو عمران ہاں پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کاٹ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلوچائے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردوس پیکنگ بلوچ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجر میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں جب اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ امیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو اے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور ڈالالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پر درندے بھیڑیے بن کے اس مرکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ 90 دن سے آگے 91 چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ 90 دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پھتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظتی ہے اگر ان کے چہرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیرعالہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی اوز سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے اور فرس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی بھی میں شکل تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشتگرد ہے کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سٹارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپڈی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے پائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہے ہیں آپ پکڑوکر حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے ہو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایمکی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زنیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش پینٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یخ یخ کرتا ہے ٹینٹ رہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیسے کوئی امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ ایم ایف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور یہ دنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت دنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں دی کے لیے�ng پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دوبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے نہ میرا تو موزت فرگر میں بھی گھر نہیں ہے میں کراہ کے مکان پر رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی یہاں ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم انسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال اللہ یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو چافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کرتی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا قامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ہی کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازار دیے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیر موسی نکوی جتنے جتنے کریمینال اور جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہا رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریات ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فرس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا احسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی بھی میں شکل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور اور زرداری کا ایک 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 تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کی ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنس کیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہے ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے ان پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوز کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی ماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نس و نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو وہ چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کاٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کاٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلو چاہے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا ناکام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گندوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پرکر میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال اہمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جن پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹر بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور ڈھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا حکامت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوہیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمحان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمحان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ 90 دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ 90 دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں کہ کہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظتی اب ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی توہائے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیریعالہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو امران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے امام کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاع اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے ہیں جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رہا ہے میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہے اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنس کیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بزدیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کالحسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے اس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہے تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے کھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذبیت کو بھی اس نے مذبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مصریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مادی میں حقیقتاً آپ سے گلتی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے یہ کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جی مران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی آیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو اے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کیا رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے اتن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہتوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گا ہے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بھزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بھزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بھزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کران کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور اس حکومت میں ہوا ان کے ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوہی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یہ یایہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے 91 چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپلز پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ سیاہ کو ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینالو جہم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریات ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور چوکو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھتا ہے کہ حرات ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم انہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے ہیں ترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آراب بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آراب بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نکوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کریے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے ہو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بھگوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خانے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مصریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجی میں حقیقتہ آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیر کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیسے کو جیمران خانہ نے امریکہ پہ الزام لگا دیا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی امان سے کہتا ہوں کے فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تانمان دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہیں دے رہے ہیں پاکستان کا تعفض کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا چینہ مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغواہ کر دو یہ اغواہ یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ جبر اغواہ کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغواہ کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے نون تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دیئے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا قامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی ہیں سیاہ دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی ہے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون ارپی بسپالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے چو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون ارپی بسپالٹی ہے فرس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مسترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسی ہے اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رہا میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنی سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہے تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ ای این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردوس پیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مادی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کے انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک مطن کے لیے قربانییں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو پتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ یہ دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال ہے میں ان طاقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی بیروکریٹ کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پک درندے بیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوگی داری کرنے نہ آپ کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یائے خان نے الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت کیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان کا قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی آلو جیم پیش بیروکریٹس آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی کا چاہ پروس ایک چوکی دار بڑھ کے محسن نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کوئی طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کی کیسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کرے ہیں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے ہمدلی رہ میں چار الیکشن کو بھی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 اور مسلم لیگ نون رسوہ ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کی افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو دیپری کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکومت پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بس دیل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ ای این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر تاری کا سندھ کار بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بنیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد نست نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی کارٹ پھیر پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلو چاہے سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نکام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یکھ کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے جو اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بتر ہو چکے ہیں سریل ہو میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حالت دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشوں پہ بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنو اہل بیعت کو جو نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائی کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور ہوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو صافی ہے اس کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے بیروکریٹ کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کران کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوگی داری کرنی ہے الیکشن چھے بھاگ گئے تے نوے دن اندر انہوں الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے بولایا اور جب مجیور روما نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگ چل جانا ہے آگ خوف ناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھ اور اب دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش آئے ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی تو آئے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمین آلو جیم پیش آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون ارپی بس پارٹی کا چاک روس ایک انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھ درکہ جو ظلم اور بربیت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی پی پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو سکیل کے آروز لگایا گیا ہے جو پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر یہ کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم ہائی کورٹ سے زمان تلے رہے ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کر رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفن یار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا اس کو عمران خان نے گھز تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو این کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا جو جو گھنڈا گھردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گھردی اس کے لاہور میں جا کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد نست نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے بلوو چاہے چاہے وہ سندھیہ ہے عبلوچتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی کار کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعت تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کار تھے ان کو بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجابی پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلوچ سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت حب سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا پھر کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش گھنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناق سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیات دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہوں کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سرطن پہ کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال اہمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے نہ بھنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بونی کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو صافی ہے میں اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے بیروکریٹ کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پک درندے بھیڑیے بن کے اس ملک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک اور جب مجیور روما نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دیرین کی طریقہ آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی یو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فرس نمبر پر طریق انصاف میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمران وں بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم ہائی کورٹ سے زمان تے لے رہے ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا اس نے پاکستانی قوم کو ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کار بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو دیا اور وہ بھگوڑا آئی لندن میں بیٹھے نماز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہ وہ پختون ہے چاہ بلو چاہ چاہ وہ سندھی ہے ابلو چتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی کارٹ خیر رہے تھے باقی جو مذہبی جماعت تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلو چاہ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہے ماذا حقیقت ہم سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جنرل باج میں نے جو رات بندہ زلیل ہوتا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی آیشیوں پر بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پر حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وطن عزیز کے لیے سرات وں میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے برابریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمن ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان تاک کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لئے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور ڈھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوہی داری کرنے نہ آپ کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکر لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو یا کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری آلہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمین جیم پیشہ آئی جی چیف سیکرٹی وہاں اکثریت میں کہہ رہا اکثریت نوے بسپارٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کار کنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو سرکاری ملادم ہے سرکاری نوکر ہے سرکاری چوکی دار ہے امام کا تیری کیسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ احرات ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھ بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ رہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی پی پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے آرز لگایا گیا ہے جو پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہے کہ ایسا الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رک جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر انہسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھک زہی کی جو قوم پرست جو آواز اختون کھا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپس پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کار بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجاب پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلو چاہے سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل جیسے بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی پتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لیے سردوں پہ کر رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال میں نے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گا ہے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اسٹم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالنا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورتحال ہے میں ان طاقتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ پاکستانیوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر ایک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوہیداری کرنیے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یہ یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپرز پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی اور سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھ ترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباس کرتا ہے اور ان کے شدود اور کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہم کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہ کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن لیے ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی 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 اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے فیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راج انتہ یہ گھٹی اور بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عوام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ سپریم کورٹ سے زمان تے لے رہے ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان اس کو عمران خان نے گھز تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو این کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز سندھ دیش کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کار بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد نست نبوس کر دیا اور وہ بغورہ آئی لندن میں بیٹے نواز عمران خان نے قوم کو متحد کیا امان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے امان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچستان میں دیکھ پھر پنجاب پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلو چاہے سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوہ ہوگئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مار ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پہ بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہتوں پر کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو ممسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدلللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے برابریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمن ایٹ یہ دہشت کرتی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان تاک کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ نہ کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پر درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اور الیکشن کرانے ہے نہ چوگی داری کرنی ہے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے الادہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوف ناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش آئے ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو لیگ ڈون اور پیپس پالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو اینا ان کی مرضی کے ایسے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے عوام کا تیری کی ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حرات ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی پی پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے فیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمان تلے رہے ہیں آپ پکڑو کر حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پر تشہدد کرو عمران خان پر تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو کوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو کوم پرست کا نعرہ تھا پختون ی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان سندھ کا نعرہ تھا پیپس پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کار بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جاکے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد نست نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجاب پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلوچ سب کو متحد کر ایک لیڈر کے طور پر اس وقت سامنے مادی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا نقام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشوں پہ بھی میں نے بات نے کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتے تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے جو نے اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسیس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے جو وطن عزیز کے لئے سردوں پہ کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جم شہد دستی کہ جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے برابریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹ یہ دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان طاقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوگی کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ 90 دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینال جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کیا حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عمام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکرن حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتا ہے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوز کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھنے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچہ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجر میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ میں اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستاہ ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ وہاں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی تبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بھنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغواب کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا حکامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آکے چوگیداری کرنی ہے نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے 91 چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بات نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نے جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیو بس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیو بس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نکوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہے ہیں آپ پکڑوکرن حسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تو اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کئی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلوچا ہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسرکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ رہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیسے کو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستاہ ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشویں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین یزید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ارمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز اس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وطن عزیز کے لیے سرحدوں پہ کر رہے ہیں ڈپیئے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم چیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ چیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو چیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹر بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا حکومت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگیداری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یا یہ خانے الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانے اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراٹ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ یا ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے قریمین آلو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے چو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسی ہے چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی بھی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ یا رائے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے رو پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس پروڑ امام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکا احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے ان پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کاٹ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آرہ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نماز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مادی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اصحاب دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ وہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتے کی اور اسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو انہیں اس پاک وطن کے لئے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لئے سرطوں پر کڑھ رہے ہیں ڈپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ جا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے نونتاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں گے کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ 90 دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ 90 دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ یا ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹی وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیوز سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے چو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شہباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے رو پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کرنے سان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کاٹ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آرہ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردوس پیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجر میں حقیقتاً آپ سے گلتی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور اسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکیا ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پر حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لیے سرطوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات ہی نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دسلی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر رہی ہے میں کرائی کے مکار پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم امسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے نونتاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خانے الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانے اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ یا ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیرہالہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیوز سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے چو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے فرس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مسترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو وہ آپ نے چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے رو پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کی ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کرنے سان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپس پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردس پیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں ماذی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی برزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی غاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خانہ نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی آیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہتوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی نیرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گا ہے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں گے کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور دھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو نے الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپلز پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کو ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازادی ہے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینالو جیہم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسی ہے اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم انہیں اس کو اٹھا لیں گے لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رہا میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہے اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیہ گھٹی آر بز دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چھتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آ رہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے کھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں امران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ امران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے پھر تمام مسرکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مادی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیر کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اس حاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم ہم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اسٹم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر ایک درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور اس حکومت میں ہوا ان کے ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازاد دیے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی ناالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاپ روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو جردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کیا حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آراب بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے رو پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے ظلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپری کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکوم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عمام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کئی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجی میں حقیقتہ آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا ناکام ہو گیا وہ نقام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خانہ امریکہ پہ الزام لگا دیا ایم ایف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہےنا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی ہے دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہتوں پہ کڑھے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کہ ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے قربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوہیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز باتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش آئے ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی آزار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شہباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آراب بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں پیشت گندوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپڈی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹیا اور بس دل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر حسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جو اس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کئی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ رہا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارڈ پھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارڈ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے آئے ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یکھ یک کرتا ہے ٹینٹ ایک کرتا ہے وہ کہتے ہیں جو اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دے اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ میں اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں سوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وطن عزیز کے لیے سرحدوں پر کر رہے ہیں ڈپیئے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں کوئی بار ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالنا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ہی کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ تھی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی طریقہ ہیں آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازار دیئے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینال اور جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہا رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریات ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور چوکو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا احسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کی ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کلوڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہے ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تو اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کاٹ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آرہ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھز کے اس کے اندر گھز کے اس کو تباہ برباد اور نست و نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے آپ لچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یکھ یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں یا اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماش و غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو اے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہتوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالنا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال میں نون تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہوکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکہ غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دیئے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکر لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراٹ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھتے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم انہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی بی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عمام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتا ہے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفنجیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لنکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خانے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیر کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ایک کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خانہ نے امریکہ پہ الزام لگا دیا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو گنڈو کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ وہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ارمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانییں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال اے میں نے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو پتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالنا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکہ غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگیداری کرنیے نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراو نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گا اسپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمینہ جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاپ روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوہینا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے فس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نکوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سٹارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپری کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیہ گھٹیا اور بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عمام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کئی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ رہا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا ظلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ رائے کرتا ہے وہ کہتے ہیں جو اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی پتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیسے کو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ میں اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگاریوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگاریوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی ہے دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپی ہے دیرہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹر بغیرت ہو امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظتی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی طریقہ ہیں آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریات ہے وہ کرو جو اینڈی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے اور فرس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور چوک طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا احسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رہا میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے فیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیہ گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کریے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑو کر حسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہے تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکیو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے کھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں جو مذہبی کارڈ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارڈ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر یہ تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقتا آپ سے غلطی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے آگے یخ یخ کرتا ہے ٹینٹ رہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خانہ نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ ایم 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 نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اصحاب ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علایدہ اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک مطن کے لیے قربانی ہے دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وطر عزیز کے لیے سرطوں پہ کر رہے ہیں دیرہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشید دستری کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم امسائے ہیں میں دس سال اہمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ یہ دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورتحال ہے نون تاک تو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن آئین کہتا نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصی دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں موسی نکوی جتنے جتنے کریمین پیش آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نوی ریب سپارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کہ جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نوی اور پیو سپارٹی ہے اور جو کو تریکی انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدرکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑھ سی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کی سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک رام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باکیوں کو کچھ چر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی اور بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکال بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمان تے لے رہی ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملی یا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ ای این پی کے اسفن جیار ولی اور ولی خان کا جو پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بنیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں امران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ امران خان نے چارے صبح گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے ابلو چتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبیت کارٹ پھر رہے تھے چاہے مولانا فضل عمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی امران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ گئے بلو سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے مہاجر میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایمی 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 بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشیوں پر بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومت کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سکھا بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبب نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سرہ دون پہ کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہی ہو جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کی آئے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو عمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور ڈھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوگی داری کرنے نہ آپ کسی کو ٹارگٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے ایک آنوے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگ چل جانا ہے آگ ہے خوف ناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو سپریم کورٹ کو مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کو ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی آزاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو جو مسلم لیگ ڈون اور پیو سپالٹی ہے اور جو کوئی انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے تیری کی ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی گھٹی آر بز دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوہ کر دیا آپ این پی تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بنیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا اس وقت میں ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبح گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی متحد کر کہ ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ماذی میں حقیقت آپ سے گلتی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہوگئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے کہ اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی غاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایم اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پر بھی باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آنو اہل بیت کو جو اے اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دیکھ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنی ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے تحریق کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور تحریق چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آگے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمین جیم پیش آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم انہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے شخص ہوا ہے بائس کروڑ امام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھس کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لنکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجر میں حقیقتہ آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دے اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلاہ ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاب دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تانمان دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سراتوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہیں دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گا ہے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بھزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے نون تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بھزدل نہیں ہیں میں اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بھزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ کہ چوگی داری کرنی ہے نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیت دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی طریق ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اورپی بس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اورپی بس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے ظلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالے بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خاہ کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کئی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لنکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلوچ چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ رائے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیکھو جیمران خانہ امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دیکھیں انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہیں دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ جا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جب پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ یہ دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال ہے نون طاقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدیل نہیں ہم اس ملک کے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدیل کرپٹ اور بغیرہ تو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیور روما نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراٹ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگ چل جانا ہے آگ ہے خوف ناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں یہ کہاں دیرین کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی آزار دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری آلہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نکوی جیم پیش آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سپارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدرکہ جو ظلم اور بربیت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کی سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حرات ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھ بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ چیر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پیپی کے جو پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو سکیل کے آروز لگایا گیا ہے جو پاکستان کا سیاہ الیکشن سکندر سلطان راجہ انتہ گھٹی اور بزدل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا امام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین میں کہے تم بغض ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملی یا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ ای این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا سندھ اور لڑکانا کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کار بھی عمران خان 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 گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماش کر دیا اور وہ بھگوڑا آئی لندن میں بیٹھے نماز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے ابلو چتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ خیر رہے تھے باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی گلتی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نکام ہو گیا جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نکام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یکھ یکھ کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے جیسے اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حالت دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستان قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ نے قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سانیہ آیا جو ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبب نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں انہوں مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے کے لیے سردوں پہ کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہی ہو جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم 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 سائے ہیں میں دس سال اہمین رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمن ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال ہے نون تاک تو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑی بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور ڈھیڑیا بن کے حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگی داری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ تحریق کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور رمحان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور رمحان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور خوفناک ملک کے لیے ایک آگئے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی سیاہ دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کو ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے کہ نگران وزیری آلہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمینال اور جیم پیشہ بیروکریٹس آئے آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی اور فس نمبر پر طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمران وں حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شہباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ چر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لیے ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چلا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے افیسر ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی گھٹی اور بزدر ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمان تلے رہے ہیں آپ پکڑو کر حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پر تشہدد کرو عمران خان پر تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا اس نے پاکستانی قوم کو اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھس کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کو تباہ برباد نبوس کر دیا اور جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کار تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجابی پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلو چاہے سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماذی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا کرتا ہے وہ کہتے یا اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی برزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کہ جوتے اٹھاتے رہے دیکھو امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پہ بھی باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ نہ اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ چل رہا ہے میں مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہم کہتے ہوں کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہ دون پہ کڑھ رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہی ہو جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگر میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بریبریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمن ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حالے میں ان تاک کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیر اکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمان ہے جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور ڈھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اور روز کے اندر الیکشن کرا ہو نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانوے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یائی خان نے الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائی خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشتد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے چل جانا ہے آگ ہے خوف ناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری علا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی جیم پیش آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی بسپالٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور چو کو طریق انصاف کے کار کنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو سرکاری ملادم ہے سرکاری نوکر ہے سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھ جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا قندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیک نون اور پی نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے فیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بس دل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کا نحسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہے تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر دیا اس کو رسوا ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے ابلوچتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کہ ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہے ماذا میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایم 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 میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاب ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی آیشیوں پہ بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیہ دا ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ انسانیت درجہ دیا ہوں کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سرحت پر کر رہے ہیں ڈی پیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمین رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہئے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کرپٹ اور بغیر امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ امران خان کے ساتھ ہو رہا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بیڑیا بن کے مثلا حیرت آئے کہ نگران کا کام ہے تنہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوہی داری کرنی ہے نہ آپ کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تے نوے دن کے اندر انہوں الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو انیس سو ستر میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے پچھری شکلیں دیکھ اور اب دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی تو آئے جو کچھ ملیگ ڈون اور پیپس پالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو اینا ان کی مرضی کے ایسے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مشترقہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباس کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمران کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے امام کا تیری کیا احسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسر ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپنی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ گھٹی آر بس دیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو امران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف امران خان ایک خان نے ملیا میٹ کر رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ ای این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو امران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی امران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو سندھ دیش کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی امران خان نے گھس کے ابھی تک گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر رکھ دیا پھر جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی امران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نست و نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں امران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ امران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی تھے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل باج جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں رسوا چکے پبلک میں لوگ ان کو لیتر مار ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروز گاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پر بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک وطن کے لیے قربانی ہے ہم ان فورس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرطن پہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہی جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگر میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو پتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دیے مجودہ حکومت اور آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یائی خان نے الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائی خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکر لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ہی کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لی گنون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کریں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے محسن نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس ان کے کارکونوں کو شہید کیا جا رہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ان کے کردار پر حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حرات ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کے جو پی 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 اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے فیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کلوڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی ہے ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمان تے لے رہی ہیں آپ پکڑو کا نحسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہے تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفن یار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو این کو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جاکے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو طبعہ برباد نست نبوز کر دیا اور وہ بھگوڑا آئی لندن میں بیٹھے نماز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا اس وقت میں ایمان خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے پھر مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ خیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کی طرح حب سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نکام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نکام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ بندہ زلیل ہوتا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے جیر اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حالت دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پر بھی باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کو اس نے وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بیغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبب نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرطن پر کر رہے ہیں پاکستان کا کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں کوئی بار پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنی ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال ہے نون تاک تو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیر حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے حیرت نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اور الیکشن کرانے نہ چوہی داری کرنی ہے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکر لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے الید ہو گیا پھر انہوں نے تہہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے چل جانا ہے آگ خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور اب ہی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیات دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کوئی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری علا موسی نکوی جتنے جتنے کریمین علا جیم پیش بیروکریٹس آئی آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیو پیو پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تصدد اور کار کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے ظلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپڈی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکومت پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیہ گھٹیا اور بزدل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کئی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آرہ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو وہ چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مصریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں مہاجر میں حقیقت طرح آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیت کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ رائے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خانہ امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ میں اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگاریوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تانمان دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لئے قربانی ہے دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میراملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم انسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پر ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی ہے دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کران کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا حکامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آکے چوگی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ہی کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظتی آپ ان کے چہرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور جیجز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی طریقہ ہیں آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے جیجز کو مگر افسوس کے جیجز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے قریمی نے جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فرس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو سٹارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بزدیل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کریے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑوکر حسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ وہاں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو انہیں اس پاک مطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وطر عزیز کے لیے سراتوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی نیراملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم انسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے نون تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس مرکے غریب کسان نہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا حکامت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگیداری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یہ یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراٹ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورا راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ یا ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی جتنے جتنے کریمینیالو جیم پیشہ بیروکریٹس آئیں آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسیٰ نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے چو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پالٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کری ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شہباز شریف اور زرداری کا ایک ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب آپ ایک دہشت گرد ہے موجود سے نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ یہ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے روپر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں آلہ حمد دلی رہا میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیت کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے ابلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹھے آئے باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردوس پیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت آپ سے گلتی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ امیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماش و غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ وہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسواہ ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لیے سردوں پر کڑھ رہے ہیں ڈپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور اور دوسری بات تیری میں پاکستانی ہو جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس ملک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اگر ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازار دیے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نیالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پی بس پارٹی کا چاپ روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پی بس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباس کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسی ہے تو اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلا بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلا پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کیسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپڈی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکومت پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹیا اور بس دل ایک نلائے کے کرپ ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑوکر علیہ السان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لنکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارڈ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارڈ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتہ آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو ایسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے جیسے کو جیمران خانہ نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلاہ یہ میں اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہدوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈپیئے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کران کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوگی داری کرنی نہ آپ کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تو نوے دن کے اندر انہوں الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور رمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور اب کی طریقہ آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی آزاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہیں نا ان کی مرضی کے ایسے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدرکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑھ سی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا احسیت ہے مگر ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور پاک کیونکہ کچھ چیئر رہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیئر میں چار الیکشن کو بھی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو ستارنسکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بز دیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پر بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرف افتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پر پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھنا ہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلو چاہے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو ایسٹیبلش کمیر کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینڈ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ ہے کرتا ہے وہ کہتے ہیں جب اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینڈ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں ج جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ عساق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور ط طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ ماں بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ بہت میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک مطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطر عزیز کے لیے سراتوں پہ کر رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میراملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹیم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹ یہ دہشت کرتی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس ملکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا حکامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوگیداری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کراؤں نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یہ یا یہ خانہ الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب اور امان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خانہ اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب اور امان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ 90 دن سے آگے 91 جل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ 90 دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ تھی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور جیجز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے جیجز کو مگر افسوس کے جیجز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازار دیے اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی نالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون ایپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ہے ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون ایپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کری ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت کے اور ہمارے اس ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم نہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلاب بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلاب پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نکوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رہا میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنی سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتے لے رہی ہیں آپ پکڑو کرنے سان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہتا ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے کھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے ابلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذبیت کو بھی اس نے مذبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتاً آپ سے گلتی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جی مران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ امیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشو غنڈو کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو اے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کیا رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علایدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علایدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تان من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سراتوں پہ کر رہے ہیں ڈیپٹی ہے دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ جا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جب پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں گے کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے انیس سو ستر میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمحان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمحان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا پھر جو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد یہ اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری آلہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمین آلو جیم پیشہ آئی جی چیف سیکرٹی وہاں اکثریت نوے ملیک ڈون اور پیو سپالٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدرکہ جو ظلم اور بربیت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ چر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چھو لگ رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پیس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنس کیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی گھٹی اور بز دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم ملانت کریے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہ نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو سندھ دیش کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور مسلم ابلوچستان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہوگئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے کہ اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مار ہیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چنگ چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پر بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگاریوں کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبب نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تان من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پر کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کی آئے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچی اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ یہ دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان طاقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو امران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس مرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگی داری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اونا ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی آگئے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپلس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون وزیری آلہ موسی نکوی جتنے جتنے کریمین آلو جیم پیش آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا چاک ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پی سپالٹی ہے اور چوک تریکی انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدرکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کی ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیراعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا رہا ہے وزیراعلا پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چلا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈپڈی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راج انتہ یہ گھٹی آر بز دیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ 644 لگا آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پر بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمان تلے رہے ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پر تشہدد کرو عمران خان پر تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہت ہوں بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان اس کو عمران خان نے گھز تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نماز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعت مذہبی کار تھے ان کو بھی ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجاب پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلوچ سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پر اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت حب سے غلطی ہوئی ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے کہ اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشویں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے کچھ سبق نہیں سکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے بنگالیوں کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پہ مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم ہم سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کی آئے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمن ایٹ دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان تاک تو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لئے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت ہو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پک درندے بیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوہی داری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اس میں مردم دن جل جانے والی بات آئی ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یہ یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک جو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپرز پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تاریخ ہیں آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری موسیر نکوی جتنے جتنے کریمین آلو جیم پیشہ آئی جی چیف سیکرٹری وہاں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو نا ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی ہے اور فس کارکنوں کو شہید کیا جا رہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا سیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگلان وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیراعظم بغیرتی کرے پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیراعظم پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے فیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو ڈپری کمیشنر ہیں ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی اور بس دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص سوائے بائیس کلوڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہے ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہے تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کر دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھ رہے پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی کارڈ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹے آئے باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارڈ تھے ان کو بھی ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجاب پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلو چاہے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت 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 غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو ایجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہوگئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مار ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پر بھی باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ نہ اہمیت دی ہم نے وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ارمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سرطن پہ کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اس رامعباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں اپنی اس بونی کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کی آئے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ جا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا اس پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے بیروکریٹ کا خوف ہے نہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پک درندے بھیڑیے بن کے اس ملک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کامت انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ چوگی داری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یہ یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تحتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور اب دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کو ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازار دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی تو آئے جو ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسی ہے تو اس کی میں شکل دیکھ لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پی پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے آفیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکومت پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی اور بز دیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کریے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر حسان نیازی ہائی کورٹ کیا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کر دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گر دی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد نست نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب ابلوچتان میں دیکھ مسریکی ہے پنجاب ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہے ماضی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو ایجنڈا نکام ہو گیا جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نکام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی آیشویں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو جو اے اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سردوں پہ کڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ہے دیر ہے پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات میں پاکستانی ہوں جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم انسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدلللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈال اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنی ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال ہے نون طاقت کو کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑی بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور ڈھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگی داری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بلایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراٹ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لی گنون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورا راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیا کاریاں بدکار پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیر موسیر نکوی جتنے جتنے کریمین جیم پیش ظلم اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا کوئی سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو یہ بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی دہشت گردی کا کندار ادا کر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی میں میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن کو بھی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 اور مسلم لیگ نون سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بس دیل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کا نحسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہہ تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر رکھ دیا اس کو خس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نواز شیف نیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چار صبح گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ اس اس وقت سامنے مہاجر میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کرے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اس حق ڈار آپ دیکھ دیکھ داکو اس کی شکل بھی دیکھ بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنرو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پہ بھی باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کو اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگالی دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی ہے دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سراتوں پہ کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہی ہو جمشہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں جو کہ ہم 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 سائے ہیں میں دس سال اہمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بھنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدلللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈال اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا یہ جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں پاکستان ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پک درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ طور اس حکومت میں ہوا اس ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوہیداری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آگے آگے خوفناک ملک کے لیے آگے آپ نوے دن کے بجائے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ اور پی بسپالٹی اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کوئی طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھترکہ جو ظلم پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی ایسی ہے تو اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے پنجاب یا تو سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کی ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو یہ بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہہ کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی میں میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن کو بھی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 پارٹی اور مسلم لیگ نون رسواہ ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آروز لگایا گیا ہے جو دیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکومت پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راج کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہے ہیں آپ پکڑوکر احسان نیازی ہائی کورٹ وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہے تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک ذہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسوندیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آر میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد نست نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نماز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان خان نے چارے صبحوں گلکت عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کار تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجاب پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کے ایک لیڈر کے طور پر اس وقت سامنے مادی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نکام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نکام رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ زلیل ہوتا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بھی بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی آیشیوں پر بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت اللہ تعالیٰ آنو اہل بیت کو جو اینا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان مہربانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سرات دون پہ دیرے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو نمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ پنڈی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدلللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو چافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ یہ دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورتحال میں ان طاقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں دو اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو 1970 میں یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علید ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کہ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش آئے ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو دار بڑھ کے موسی نقوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایسے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور فرس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کوئی طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباد کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑھ اسی کی شکل دیکھ اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیراعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہ ہم اس کا سامنا کریں دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر ہے وزیراعظم پنجاب ایک دہشت رم ہے میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوہ ہو چکی ہے زلیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ سو چھتاری لگاؤ آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہے ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشدد کرو سینیٹر پہ تشدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہے تم بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی ہاں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نماز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ امران صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعت تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کار تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجاب پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچ سب کو متحد کر کے ایک لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماضی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نکام ہو گیا جنرل باج جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نکام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے جو اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی آیشویوں پہ بھی میں نے بات نے کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت بار گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتے کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرہ دن پر کر رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشہ دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگر میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں میں دس سال اہمین رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو پتا ہے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈال یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھالو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان طاقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم آئیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے نگران تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوف ناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھ اور اب دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ کو ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے مسلم لیگ ڈون اور پیو سپارٹی ہے اور جو کو تریخ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چو لگ رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 اور مسلم لیگ نون رسوا ہو امام اس پہ لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہے تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھس کے تباہ برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو این کو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کے اس بدماش نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپس پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نست و نبوز کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے اب لچتان میں دیکھ رہے پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کار کھر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خانے ان کے بھی جو مذہبی کار تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجاب پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلو چاہے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب نقام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے بندہ زلیل ہوتا میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے جیسے اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروز گاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق دار دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماش گھنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہا بولا ان کی عیشوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناق سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہوں کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرہ ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم 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 سائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اسٹم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز میں کیا تھا اور انگریز میں لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنی ایٹی دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورت حال میں ان تاکت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے نہ آپ کے چوہیداری کرنے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب رماں نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراد کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے کانوے چل جانا ہے آگ ہے خوف نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصی دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ سیاہ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر موزیر نکوی جتنے موزیر نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت آئے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پی بسپالٹی ہے اور فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترقہ کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کی ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کیا حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی 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 ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن کو بھی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی 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 سپریم کورٹ کے حکوم ستار راجہ انتہ یہ گھٹی آر بس دیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رک جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے برا بھلا کہہ رہی جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑے گا بغز میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈر چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گر دی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد و نست و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے ابلوچتان میں دیکھ پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولان فضل عمران صاحب بیٹے آئے باقی جو مذہبی جماعت تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجابی پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلوچ سب کو متحد کر ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ماذی میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا نقام ہو گیا جنرل باج میں جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کوئی امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش و گنڈو کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستھا ہو سکا میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی عیشیوں پہ بھی میں نے بات کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کچھ سبق نہیں سکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک وطن کے لیے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وطن عزیز کے لیے سراتوں پہ کڑھے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستان ہی ہو جمشید دسلی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے پوری سب کو پتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف آئی تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا اس کو اٹھالو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی بیروکریٹ کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ امام پہ درندے بیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اور الیکشن کرانے نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے دو انیس سو ستر میں یہ یایہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یایہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو سپریم کورٹ کو مسلم لیگ نون اور مریم نواز پہتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی جتنے کریمی نالو جیم پیش بیروکریٹس آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جو ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون اور پیو سپارٹی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدرکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف عباس کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ کیا حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر آلہ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر آزم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر آلہ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نکوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں چار لاکھ ووٹ لیے ہیں اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کرے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکے ہیں ان کی مرضی کے جو سکیل کے افیسر ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈپڈی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بز دیل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستان قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگاؤ آپ ریلیا نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمان تلے رہی ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پر تشہدد کرو عمران خان پر تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہی نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقت ماننا پڑھے گا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اس نے محمود اچھک زئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختون نعرے کو نس نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کو تباہ اور کشمی تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے پھر مذہبیت کو بھی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کار تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی پنجابی پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلو چاہے سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے مہاجر میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا نقام ہو گیا جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مار ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ امران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے اس حق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش و گنڈو کے پہ بھی میں نے بات کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقت ور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانی دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ انسانیت درجہ دیا جیسے ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لئے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان اس پاک وطن کے لئے قربانی دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لئے سرطوں پر دیر پاکستان پر فرگڑ میں بھی گھر نہیں میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بونی کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ جا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ یہ دہشت کردی بنا دو یہ خوف ناک صورتحال ہے نون طاقت کو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لئے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس مرک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہے نہ آپ کے چوگیداری کرنی ہے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب نوے 1970 میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب ورمان جیت کیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا جلاس نہیں بلایا اور جب مجیب ورمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کو سپریم کورٹ کو مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپرس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی آزاد دی اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیر موسیر نکوی جتنے جتنے کریمین آلو جیم پیش بیروکریٹ آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نوی پیس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسیر نکوی ان کی مرضی کے ایسے کے ساتھ ہو رہا ہے مجھدر کا جو ظلم اور بربیت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی احسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیا احسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے اعترام کرتے جب نہ کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیراعلا پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھ چر رہا ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو سٹارن سکیل کے آفیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہ یہ گھٹی آر بز دیل ایک ملائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کلوڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کریے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے زمانت لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہ نکل تو اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ ہے اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور دوسری طرف تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملی یا میٹ کر کر رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ ای 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 پی کے اس ون یار ولی اور ولی خان کا جو کون پرست کا نعرہ تھا پختون خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ برباد کر دیا اس ایم عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گر دی اس کے لہور میں جا گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ برباد اور نست نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے باقی جو مذہبی جماعت تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجاب پختون مہاجر اردو سپیکنگ بلوچ سب کو متحد کر کہ ایک وہ لیڈر کے طور پہ وہ اس وقت سامنے مہاجر میں حقیقت آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد کر دیا اور جو اجنڈا نقام ہو گیا جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے کہ اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بہتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مار ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماش غنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستح ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی آنو اہل بیت کو جو اے نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ نے قربانی دیکھ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومت کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہتا پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرم ناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگالی دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیہ دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں ارمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک پاکستانی ہو جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں دبائی بھاگنا ہے نہ میں لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون مگر پاکستانی قوم کو سمجھ جا چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو چبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہ ہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملک عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پر سیمنیٹ دہشت کر دی بنا دو یہ خوف ناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لئے جان دیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے طور اس حکومت میں ہوا جو آج اس وقت یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ ہو نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور چیز رکاوٹ ہے 91 دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب 1970 میں یائے خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمحان جیت گیا اور بھنٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یائے خان اسمبلی کا الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ قواب مسلم لیگ نون اور مریم نواز پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھری شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کہ ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیری علا موسی نکوی جتنے جتنے کریمین جیم پیش آئی آئی جی چیف سیکرٹی وہاں اکثریت میں کہہ رہا اکثریت نوے فیصہ ڈی پیو سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ نون اور پیس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ نون کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ان کے کردار پہ حکمران کے آئی جی کو آپ نے چپڑاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکی دار ہے وہاں کا تیری کیسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبل چی بن ان کے وہ آکے بیسن کرتا ہم اس کو اٹھا لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھ جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آر میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی دہشت گندوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھ چر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہے اور آج آکے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پس پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارنس کیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتا یہ گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں کالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین رکھ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کرنے سان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشہدد کرو سینیٹر پہ تشہدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز سے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون کھا کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کیا اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ بلیابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لاہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواز اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں عمران خان کا وقید ہوں مگر میں اپنے ایمان اور زمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ پھیر رہے تھے چاہے مولان فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان نے ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردوس پیکنگ گئے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے ہیں ماضی میں حقیقتا آپ سے گلتی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوہ ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوہ چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لیتر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا فلا ایمیف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بلڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چاند چوروں لٹیروں اور بدماشوں غنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے ستا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ وہاں بولا ان کی آیشیوں پہ دیکھو طاقت جو ہے نا نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ بزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرے تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو بھرا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس چبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان مہرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی ایمان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو انہیں اس پاک وطن کے لیے یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہو جمشید دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھر نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرے ملتان میں بھی گھر نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال اہمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھر ہے نہ بندی میں اسلام آباد میں نہ کوئی بار ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اس بو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پہ چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گا ہے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس جم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقف ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلوں میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلوں میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی دہشت کر دی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان تاکتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم بزدل نہیں ہم اس ملک کے لیے جانتے ہیں کہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرہ تو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عمام پر درندے بھیڑیے بن کے اس ملک غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے انہیں الیکشن کرانے ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہے نہ آپ کے چوگیداری کرنیے نہ آپ کے کسی کو ٹارگیٹ کرنے الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو اسمبریاں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے ایک آنمے دن جل جانے آنے پڑے جب مجیب و رمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکر لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورہ راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیح دیکھیں جو آئین اور قانون کی محافظ تھی آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے کھلی ازاد دی اور کوئی پیچھے سی سی پیو کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار پڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انٹی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے فس نمبر پہ طریق انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریق انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مشترکہ جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹھا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکہ رہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھائے ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھتے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسن کرتا ہے ہم انہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق کہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشتگردوں کا اس وقت دہشتگردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشتگرد ہے محسن نقوی دہشتگردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے اور پاکیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رہا میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہیں اور آج آ کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نون رسوا ہو چکی ہے زلیل ہو چکی ہے ان کی مرضی کے جو ستارن سکیل کے افیسرز ہیں ان کو آرز لگایا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہے ان کے انڈر کام کرنے والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہی ہے گھٹی آر بز دل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ امام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کریے کہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہی ہیں آپ پکڑو کر احسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشدد کرو سینیٹر پہ تشدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدلیہ کو یہ ننظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جیسے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغز ہے میں کہہ تو بغز ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزئی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفندیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو اینکو ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواز اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ اور لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھز کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواز شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواز شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بغوڑا آئی لندن میں بیٹے نواز عمران خان نے قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایمان خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں جو مذہبی کارڈ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل الرمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ہیں ان کے بھی جو مذہبی کارڈ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچت سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے مہاجر میں حقیقتاً آپ سے گلتی ہوئی ہے ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹیروں شباز اور زرداری گین کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے کہ کتے کو لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یک یک کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گین کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دے اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے دیکھو جی مران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا یہ اپنے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق دار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چند چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نوازہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو کیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبل کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیہ دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہمیں ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہئے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آج ہیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرطنوں پہ کڑ رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں